مجھے کنٹینر کیا ہوتا ہے بسیکلی اس میں جب بھی ہم ایش ٹی ایم ایل میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی ڈیو میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر فرزمپل میں اس کو کنٹینر کہتا ہوں تو کنٹینر کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کنٹینر کی کلاس ہے جس طرح کنٹینر فلویڈ میں کنٹینر فلویڈ کی کلاس لگ لی ہے تو تب ہم اس پوری ڈیو کو بھی کنٹینر والی ڈیو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو کنٹینر کی ڈیو ہوتی ہے اس کی ورث 1140 پکزل ہوتی ہے اور یہ سنٹر میں اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم نے اپنے فل ورث اگر ہم نے یوٹلائز کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے کنٹینر فلویڈ کریں گے پہلے ہم کنٹینر کی کلاس پاس use کر لیتے ہیں اپنے پاس index یہ button جہاں ہم نے بنائے تھے یہ button ہمیں بھی نہیں چاہیے ہم نے یہ ہم نے کنٹینر کی ڈیو بنا دی ہے ابھی ہم اس میں کچھ ٹیکس ٹیکس لکھ لیتے ہیں سیو کرتے ہیں ویب پہ جا کے اس کو ریفریش کریں تو اس کنٹینر کیونکہ ہمیں کنٹینر نظر نہیں آرہا تو اس پہ ہم اپنی جو ہماری css ہے اس پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں پہلا پہلا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ڈاٹ کنٹینر ڈاٹ کنٹینر پہ ہم بارڈر لگا دیتے ہیں بارڈر ڈاٹ 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 پاس 1140 پیکزل ہوگی یہ ہم چیک کرتے ہیں آیا ہمارے پاس کنٹینر کیا یہ رسپانسیو ہوگا نہیں ہوگا تو رسپانسیو نیس کے لیے ٹوگل ڈیوائس پہ جائیں گے ہم تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم چھوٹی سکرین پہ جاتے ہیں جیسے ہی ہم جائیں گے میڈیم سے ہم نیچے جائیں گے یہ 100% ہو جائے گا تو یہ کنٹینر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے رسپانسیو ہوتا ہے ابھی ہم بڑی سکرین پہ جیسے ہی گے تو اس کی ورث سائیڈوں سے زیادہ ہو رہی ہے کہ منٹین ہی کر رہا ہے کچھ ہمارے پاس 1140 پیکزل ہے یہ تھا ہمارے پاس کنٹینر اگر ہم کہتے ہیں جی کنٹینر فلویڈ ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں نے خوش کیا ہے کہ میں نے خوش کیا ہے تو مجھے کہ تکیس ہوتا ہے کہ میں نے خوش کیا ہے یہاں پہ میں استعمال کرتا ہوں کنٹینر فلویڈ ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں کنٹینر فلویڈ ہمارے پاس ہنڈڈ پرسنٹ ہوتا ہے جتنی ہمارے پاس سکرین ہوگی ابھی ہم یہاں پہ اس کی رسپانسیونیس لی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم چھوٹی سکرین پہ جا رہے ہیں بڑی سکرین پہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں چھوٹی سکرین تک یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس سے چھوٹی سکرین ہوتی نہیں رہے法 یہ تھا ہمارے پاس کنٹینر کنٹینر ہمارے پاس parent dev ہوتی ہے جس طرح body parent dev ہے کہ body کے اندر تمام content لکھتے ہیں اسی طرح کنٹینر کے اندر بھی ہم تمام content کسی بھی ویب سائٹ کا تمام کنٹینٹ ہم کس میں لکھیں گے کنتینر کے اندر لکھئے ہیں کنٹینر یہ رہنے دیتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے کہا تھا کل آپ کو کہ ہم جب سٹائل کی فائل یوز کرتے ہیں نیچے یوز کرتے ہیں اس فائل کے یہ ڈامیننٹ ہو جاتی ہے ابھی ہم نے ایک اور پر اس کو چیک بھی کر دیتے ہیں یہ میرے پاس کنٹینر ہے کنٹینر کو میں نے کلر بھی دے دیا تھا بارٹل بھی دے دیا تھا یہ فائل لیچے ہے اس پہ میں نے سٹائلنگ کی ہوئی ہے تو یہ ڈامیننٹ ہے مینکہ یہ اوہر آئٹ کر دیا ہے اس نے لیکن اسی فائل کو میں یہاں پہ ہی اوپر کر دیتا ہوں اس کے اوپر کر دیتا ہوں یہ دوسری فائل ہمارے پاس نیچے آگئی ہے ابھی میں سیو کرتا ہوں تو کیا ہوگا ہمارے پاس یہ پراپرٹیز اپلائے ہو رہی ہیں لیکن اس کی اگر ورث ہم دے دیتے ہیں ورث یہ دیکھیں کیونکہ کنٹینر کی ڈیفالٹ کلاس میں مارے پاس نہ تو بارڈر تھا نہ بیگراؤن کلر تھا تو یہ تو نہیں تھا لیکن اس نے پھر ظاہرہ وہ آریڈی ڈیفالٹ میں نہیں تھا تو اس نے ایڈ کر دیا ہے لیکن جب ہم نے دیا اس کا ورث اس کو ہم نے فائی ہنڈرڈ پیگزل دے دی تو وہ اس نے نہیں لکھا جو اس کی آریڈی جو پراپرٹی اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہے جو ویڈیو اس کی ہوتی ہے تو وہ تو مین کے وہ اوورائٹ نہیں ہوتی تو دوسری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اوورائٹ ہو جاتی ہیں اس لیے جب بھی آپ نے اپنی سی ایس ایس لکھنی ہے اس کی جو پوزیشن ہے آپ کی بوٹسٹرپ کی پوزیشن سے نیچے کرنی ہے آپ نے ہوتی دلیو ایڈٹ اس لیا بالٹسٹر ایس لیے یہ ڈامینیٹ ہو جائیں ابھی اور اس کی زیادہ جو implant کرتے ہیں ویڈیوز انگیس اگر انگیس اس کی پوزیشن کرتے ہیں ft یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فائی ہنڈرڈڈڈڈڈڈڈڈ ایس ہم چینجنگ کرتے ہیں کچھ ہی گر بر کرتے ہیں تو پھر تو ریسپانسف نہیں رہی گی نا تو یہ اپنا ہی لیتا ہے نا اس کی ورث کیلئے کلاسز ہی اپنی ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر ہم کلر اگر ہم چینج کر رہے ہیں کچھ اور چیزیں چینج کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک سر اس کے بعد کنٹینر کی مارے پاس کلاسز ڈیفنٹ کچھ بریک پوائنٹس بریک پوائنٹس کیا کرتے ہیں یہاں پہ بریک پوائنٹس کا مقصد کیا ہے بریک پوائنٹس کا مطلب یہ ایک سکرین سے دوسرے سکرین پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکرین بریک ہوگی چھوٹی سکرین پہ چلے گئے ہیں چھوٹی سے بڑی پہ چلے گئے ہیں تو اس کو بریک پوائنٹ بولتے ہیں ہمارے پاس ایکسٹرہ لارج جو سکرین سکرینز ہوتی ہیں وہ ٹویل و انڈر سے گریٹر ہوتی ہیں اور منیمام اس میں ایکسٹرہ لارج سکرین ہمارے پاس 960 960, 992 اسی طرح میڈیم ہمارے پاس مینیمم اس کی سائز کیا ہو سکتی ہے 720 ہو سکتی ہے میکسیمم جو ہوتی ہے 768 اسی طرح سمال میں 576 سے لے کر 540 تک ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ایکسٹرہ سمال ہمارے پاس اس میں آٹو ہو جاتا ہے ایکسٹرہ سمال میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ورث 100% آ جاتی ہے جب 576 سے ہم نیچے جاتے ہیں تو یہ ایکسٹرہ سمال میں ہم چلے جاتے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرہ سمال 571 76 تو 12 پریس کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں 74 تک آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ 76 exact نہیں آ رہا تھا میرے پاس 74 پہ جب آیا ہے تو یہ اس نے فل ورث لے لیے حالانکہ ہم نے اس کو دیو تھی دوسری ورث اس سے اگر چھوٹی سکرین پہ آئے گا 11 ہمارے پاس 1140 تھا 1140 سے نہیں آئے تو پھر ہمارے پاس 100% یہ ہمارے پاس سب سے چھوٹی سکرین اتنی آتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم bootstrap کی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو مارے پاس کس طرح کا سیکنس ہوتا ہے کس طرح parent کو کیا رکھتے ہیں چائیں آپ نے جب بھی bootstrap کی ویب سائٹ بنانی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ container کی class لیں گے container پورا جو parent ہوگا مارے پاس وہ container میں ہوگا اس کے بعد آپ نے مارے پاس روز ہوتی ہیں کوئی بھی ویب سائٹ یا کوئی بھی پیج مارے پاس روز کی فارم میں ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس اگر open ہو رہا ہے مارے پاس presentation software جو powerpoint ہے یہاں پہ دیکھیں یہ top row ہے top row میں کچھ content ہے پھر اسی طرح اس سے نیچے یہ رو ہے menus کی رو ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ بھی rows میں یہاں پہ ویب سائٹ میں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں rows میں data کو رکھتے ہیں rows اور columns میں data ہوتا ہے اس کا grid system اس کو بولتے ہیں پورا جب بھی آپ نے design کرنی ہے تو سب سے پہلے container container کے اندر رو لگانی ہے اور row کے اندر column direct ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ columns add کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کرتے ہیں کچھ classes بناتے ہیں colors کی آگے بھی ہمیں استعمال ہوں گے dot dot green background color green یہ ہم نے کچھ پلاسز بنا دی ہیں یہاں پہ ہم ڈیوز بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے روب نہ نہیں ہے رو کی کلاس بنائی اس کے اندر ہم نے کلاس کی کلاس بنائی ہم تین کالم لگاتے ہیں ہم نے تین کالم بنا دیئے اس کالم میں ہم کچھ ٹیکس لکھ لیتے ہیں کالم 1 کالم 2 کالم 3 ابھی ہم ان کو ایک کلاس دے دیتے ہیں بیگراؤنڈ کے لیے ہم کلاس دے دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ٹل جائے کون سا کالم کے دل ہے اس کو میں ریڈ دے دیتا ہوں اس کو گرین اس کو اورنج ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹاپ پہ یہ تین کالم بن گئے ہیں ایک کالم 1 کالم 2 اور کالم 3 ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پوری پوری ویٹ دے دو یہ کر دو ہم نے تین کا اس نے دیکھیں یہ تین میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پوری اس کی ویٹ اس کی ویٹ اس کی ویٹ اس کی ویٹ سیم ہے ہمارے پاس اسی طرح اگر ہم چار کرتے ہیں جی صحیح یہ جو ہم نے رو دی ہے وہ کتے بنی ہے رو ہمارے پاس یہ پہلی اٹھے نہیں ایک سکتے ہیں ہم نے ایک رو بنائی ہے نا ایک ہی رو بنائی ہے یہ آپ کو میں نے ہائیلائٹ کی ہے یہ رو کی کلاس ہے اس رو میں ہم نے کالم بنائی ہیں یہ دیکھیں چار کالم میں نے بنا دی ہیں ابھی میں اسی کو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ میں دوسری رو بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ریڈ کو میں پرپر پرپر اس کو میں اورینج بلیو کرین 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 اور یلو اور کون کون سے دے یاد کریں نا یا کریں بلو بیو بھی تھا ایک ایک کلر سارے یاد کریں بس دلکاریا کریں اچھا یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ دو رو آ رکھا آپ نے کہا تھا نا رو ایک رو پہ ہم نے چار کالم رکھے تھے ایک دو تین چار دوسری میں بھی ہم نے چار رکھے تھے چار آگئے ہم تین بھی رکھ سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ دوسری میں بھی ہم نے تین رکھے کیوں کہ یہاں پہ تو ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے نا ہم نے کتنے کا منہ یہ میں نے تین رکھ دی ہیں دوسری میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تین کی بن گئی ہے دو کی کرتے ہیں دو کی بن جائے گی تین کے کالم کو equal part میں ڈیوائیڈ کردے گی کالم کلاس ہمیں کیا کرتی ہے کہ اس کو equal parts میں ہم نے دو کالم بنانے تو یہ two equal parts میں ڈیوائیڈ کردے گی three columns بنانے ہے three equal parts میں ڈیوائیڈ کردے گی اس کے بعد ہمارے پاس گریڈ سسٹم کیا ہوتا ہے گریڈ سسٹم ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف کالمز ہوتے ہیں بوش ریپ کا نام کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں گریڈ سسٹم ہوتا ہے گریڈ میں نے بڑو بلکس جو ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کالامز بولتے ہیں ماہر پاس ایک جو ماہر پاس رو ہوتی ہے اس میں میکسیمم کی سیمپل اگر کال آگے ہم دیکھیں گے سکرین کے ساتھ سے سیمپل اگر کال کی اس کلاس استعمال کریں گے تو وہ تو آگے کر لے گا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس twelve ہوں گے maximum twelve آپ نے اپنی اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہمارے پاس columns ہوتے ہیں تو اگر ہم twelve column بنائیں گے تو ٹویل پارٹس میں ڈ seríaڈ کر دے گا. four columns بنائیں گے تو فور پارٹس میں ڈی وائڈ کر دے گا. five بنائیں گے تو five پارٹس میں اس رو کو ڈی وائڈ کر دے گا. یہ ہمارے پاسmean کے row system ہوتا ہے جار گرڈ سسٹم ہوتا ہے ابھی for example ہم دیکھتے ہیں کہ کالم کے ساتھ اگر ہم لگاتے ہیں نمبر لگا دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے 12 کالم ہے سمپل اگر کالم لگا دیئے تو اس نے کیا کہہ دیا کہ جتنے تھے اس میں ایکول ایکول ڈیوائیڈ کر دیا اگر ہم کالم کے ساتھ سنگل نمبر لگا دیتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ کال سکس اور کال سکس تو یہ کیا کر دے گا دو میں ڈیوائیڈ کر دے گا کال سکس اور یہاں پہ فور کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایٹ اور فور اس نے کیا ہوئے یہاں پہ اس نے یہاں پہ ایٹ کالم آگئے ہیں اور ادھر ہمارے پاس فور کالم آگئے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں فرزم پر یہاں پہ ہمارے پاس کتنے کالم کے اس کو میں کر دیتا ہوں ابھی ہم نے پھر ٹویل تک دیکھنا بھی ہوتا ہے سکس آپ ٹو ایٹ اور سکس ایٹ اور یہاں پہ ٹو سکس می سیر خوش آنٹ میری میند میں ابھی بیگوشن آرہا تھا کیونکے آپ نے کہا تھا کہ ہم ایکوالی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں نا وہ ابھی یہ کلیر ہو گیا کہ ہم نمبر لکھتے ہیں تو مطلب جتنا ہم نمبر دیں گے اس کے حساب سے وہ ڈیوائٹ کر دے گا جیسے ایٹ اور فور ہم لوگوں نے بات کیا تو اگر ہم لوگ اس کو نہ یوز کریں جیسے ہم لوگ سی ایس ایس ایکسٹرا اپلائر کر سکتے ہیں نا تو اس میں بھی ورد دے سکتے ہیں کہ یہ رو ہے اس پر مطلب جس کا سیکنڈ خوال ہے اس کو اتنی ورد مل جائے ویسے آر سے پہلے تو ہم ایسے کرتے تھے نا ورد دے تھے ہی ایسے کرتے تھے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو یہ ایزی لگے گا شروع میں ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ یہ میں میں تو ویسے بھی اس کو رکھ سکتا ہوں میں کالن کیوں رکھتا ہوں لیکن اس میں ہماری جو رسپانسیونس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا یہ بورس ریپ اپنے سر لے لیتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے جو میں رولز میں نے بتایا ہے وہ رولز آپ فالو کریں تو رسپانسیونس میں خود کرلوں گا اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اگر اس میں زیادہ ایزی آیا تو پھر جب ہم جب پروفیشنل اس پر چلے جائیں تو پھر ہم میری یہ مست ہو نہیں ہے نا کہ ہم سی ایس 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 اپلائے کریں ہم بورس ریپ کی کلاسز بھی یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ تو یہ پروفیشنل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈریکٹ ووز میں اس میں کسٹم سی ایس ایس نہیں لکھتے تھے آپ کو زیادہ کمپنیز یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی فریم ورک جیوز کرتے ہیں یہ جس طرح بورس ریپ کا ایک فریم ورک ہے اسی طرح کہ اور بھی ہمارے پاس فریم ورک ہیں لیکن آپ ایک پڑھیں گے تو دوسرا پڑھنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہے جس طرح امین کے بچے کو اگر بولنا آتا ہے تو ایک زبان اگر آتی ہے تو دوسری زبان خود بہت سیکھ سکتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فریم ورک ہے آپ کو آتا ہے زیرو آیا ہوا تھا ہم نے شروع کر لیا ابھی فائف آ گیا ہے تو فائف کو بھی میں کہتا ہوں نا فور ختم کر کے نا اگر آپ فائف پہ جائیں گے تو آپ کو جس پورا سمجھ آ جائے گا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کلاس کی جگہ پہ اس نے یہ کلاس ریپلیس کی ہے تو اس کی ڈاکومنٹیشن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب بھی آپ ایسا پروفیشنل جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی کلاسز نہیں ہوتی ہیں آپ میں سے کوئی بچہ اگر جس نے انٹرنشپ کی ہو یا جو بھی تھوڑی بہت جاب کرتا ہو وہاں پہ اس طرح کا نہیں ہوتا آپ سٹوڈنٹ ہیں تب ہم آپ کو زیرو سے لے کر آگے جا رہے ہیں تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ آگے ہیں بس ہی نیا فریم ورک ہے تو آپ کو کہتے ہیں نیکس ویک میں آپ ہم یہ نئی چیز پہ کام کریں گے آپ اس ویک میں اس کو ساتھ دیکھنے آپ نے اس کمپنی کا بھی کام کرنا ہوتا ہے اور سرس لرننگ بھی کرنی ہوتی ہے تو ایسا ایسا جب بندہ مختلف چیزوں پہ کام کرتا ہے تو بندے کا اتنا لیول ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ویگ میں یا چند دنوں میں وہ چیزیں گروپ گو تھرہو کر سکتا ہے یہ آپ تک ہے کہ آپ کسٹم میں کام کرتے ہیں یا کوئی فریم ورک ہیوز کرتے ہیں جی تینکیو ساتھ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ یہاں پہ میں نے 8 یوز کیا تھے یہاں پہ 4 یوز کیا تھے یہاں پہ میں نے 2 یوز کیا ہے 2 کالم ہیں یہاں پہ 6 کالم ہیں اور یہ یہ ہمارے پاس 2 ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس 2 کالم ہیں اس طرح بھی ہمیں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سر مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آئی ہے سر جو آپ نے کنٹینر کے اندر کس طرح کالم لی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے آپ کو میری خیال میں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا سمپل ہی کرتا ہوں جو کوڈ میرا لکھا ہوا ہے اس کو میں بلکل سمپل کر دیتا ہوں نو منٹ ہے انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کر لیں گے یہ کنٹینر ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو سمجھ سکرین نظر آ رہی ہے نا میری جی سر آ رہی آ رہی سکرین نظر آنی سے سکرین نظر آنی سے سکرین نظر آ گی یہ دیکھیں یہ مرے پاس یہ کنٹینر کنٹینر یہ کنٹینر یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے یہ کنٹینر آ گیا آ ہوں ابھی سمجھ جائیے اس کنٹینر میں ہمارے پاس کیا آگیا ہے یہ رو ہے دیکھیں یہ رو ہے اور یہ رو ہمارے پاس انڈ ہو رہی ہے یہ 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 دیکھیں ریپ published اس رو میں ہم نے کیا کیا ہے کالما ہے سفس یہ کالما ہمیں یہ تفہر کیا کیا ہے کہ دیکھیں اس کا ہمارے پاس یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سےسگی ایریہ کلمہ ہے کہ یہاں سے ہیڑا ہی engagements اور یہ یہاں سے شروع ہو کہ یہاں پہلے ہیںDown like ہے اس مجھ آگیا جو کنٹینر ہے اس کو ہم نے doubly کے ہوئے 12 columns یا 12 parts کے اندر آپ پیادے ہیں جب ہم نے روز کو روز میں جب ڈیٹا رکھنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہہ رہتے ہیں ہم نے یہ رو بنا دی رو کے اندر آپ نے جو بھی چیز رکھنی ہے رو کے اندر رکھنی ہے رو کے اندر columns میں رکھنی ہے یہاں پہ ہم نے کیا سیمپل پہلے ہم نے کال کی کلاس کی تھی وہاں پہ ہمارے پاس سیمپل کالم جتنے اندام equally divided لیکن ہمارے پاس تو سیچویشن یہ نہیں ہوتی ہم equally divided تو نہیں ہوتا مارے پاس تو کبھی ایک مین کے برواں حصہ ہوتا ہے کبھی چھٹا حصہ ہوتا ہے کبھی دوسرا دو حصہ ہوتے ہیں ایک پیج کے پھر اس کے حساب سے ہم پھر سوچتے ہیں کہ اس میں یہ والا پیج کا جو پورشن ہے اس میں کتنے کالم آ سکتے ہیں اس میں کتنے کالم فرزم پر مارے پاس یہ پیج ہے تو ہم نے یہ ڈیزائن کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا پھوٹر ہے ٹھیک ہے ابھی آپ مجھے بتائیں نہ کوئی بچہ بتائیں کہ اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں جی روز سر سب سے پہلے کیا کریں سب سے پہلے کنٹینر لیں گے اس کے بعد بس بس آپ خموش ہو جاؤں اس کے بعد آپ نے پھر روز سب سے پہلے ہمیں کنٹینر لیں گے پھر ایک روز لیں گے پھر ایک روز پھر آر خموش دے گا فل لیکن رول کو ہم نے فالو کرنا ہے بعد میں ہمیں تو رسپانسیو کرنی ہے نا سائی تو رسپانسیو کرنی ہے نا تب ہم نے کیا کرنا ہے بے شک 100% ہمیں پتہ ہے رو پوری 100% آتی ہے لیکن تب بھی ہم کیا کریں گے اس میں کیا دیں گے کلاس دیں گے کس کی کالم کی کلاس دیں گے اور کال ٹویلو کر دیں گے مینکہ یہ ٹویلو روز کی ٹویلو کالم کی کلاس آ جائے گی سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیکس کو یہ ایسا ٹیکس لکھیں گے اس میں ٹیکس لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے لیے اس پورشن کی لیے کیا کرنا ہے اور کوئی بچہ بولے شابہ اس کے لیے سر کالم بھی کالم بھی لیں گے اور سب سے پہلے رو تو ختم یہ ایک رو لیں گے ایک اور رو لیں گے اب نیو لائن پہ جائیں گے نیو پہ جا کے رو لیں گے رو لیں گے اور یہاں پہ فرزم پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹو کالم کی رو ہے اور یہ ہمارے پاس ٹین ہے تو ہم کہ اس کو کیا کر دیں گے ٹو کالم کر دیں گے اور اس کو combing کر دیں گے اور اس کو ٹین دیں گے تھی پھر ہمارے پاس یہ رو بھی ختم ہوگی یہrole رو بھی ختم ہو یہاں پہ ہم رو لے کے اس میں کالم لے کے ہم یہاں پہ فوٹر بنا دیں اور یہ ہمارے پاس ریٹی ہو جائے گی یہ فیبزائی ہمارے پاس ریٹی ہو جائے گی سر ہر سیکشن کے لیے لادہ سے ہمیں رو لینی پڑے گی ہر سیکشن کے لیے ہم نے لادہ سے رو لینی ابھی دیکھتے ہیں ہم کہ تو اگر سر ہمیں ایک کوئی منشن کر کے اس میں ڈیفرنٹ مطلب اس کو لگا دیں دوسرہ نہیں ہو سکے گا جسے ابھی آپ نے لیا نا یہ کلاس رو یہ ابھی آپ نے ایک لیا نا کلاس رو لیا جس میں آپ نے ڈیفرنٹ مطلب ہو کیا کہ ڈیفز دیں اور نیچے کلاسز دیکھے پر کالم ٹو اور یہ تو اسی طرح ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا بے شک کر سکتے ہیں ابھی میں چلیں وہ جو میں نے ڈیزائن ابھی ڈیزائن کیا تھا وہ ڈیزائن میں بناتا ہوں آپ نے کہہ دیا چلیں جہاں پہ میں نے رو لے گی سر اگر کالم کے ساتھ میڈیم یا ایسے ہم نہیں لکھتے ہیں تو وہ بات میں لکھیں گے سکرین سکرین وہ ہر کسی پہ چلے گا نہیں اگر نہیں لکھیں گے تو وہ سب پہ چلے گا لیکن ہم نے سکرین کے ساتھ سے بات بھی کرنا ہے وہ اگرہ سٹیپ ہے ابھی آپ آگے نہ جائیں تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایچ ون ایچ ہم نے 3 tags لے لیتے ہیں this is this is header ابھی ہم نے یہ رو لے لیتے ہیں ابھی ایک اور رو لے لیتے ہیں رو لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں this is this sidebar sidebar اور یہاں پہ ایک اور لے لیتے ہیں call 10 اور یہاں پہ ایک paragraph لے لیتے ہیں اور paragraph میں ہم ہم تقریباً تقریباً 1000 word کا paragraph لیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ختم ہوگی یہاں پہ نیو رو لیں گے ایک اور رو ختم ہوگی ہمارے پاس اب ہم ہم فٹر کے لیے لیں گے ڈاٹ رو اور اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے ڈاٹ کال ڈویل 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 کالم آگے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایچ سکس میں لکھ دیتے ہیں کہ this is ڈویل اس سے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس کالمز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کلاس دے دیتے ہیں ڈویل 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 یہاں پہ بہت چھوٹی سکرین آئی ہے 129 تب یہ پھٹا ہے ہمارے پاس 286 تک بھی ہمارے پاس ٹھیک کام کر رہا ہے اتنی چھوٹی سکرین ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس رسپانسیونیس اس کی ٹھیک کام کر رہا ہے that was today topic I hope کہ آپ لوگ ان کو سمجھ آگی ہو